علم کیا ہے؟ ہمیشہ آپ صحت مند پہنا چاہتے ہیں بیمانیوں سے بچنا چاہتے ہیں دوستو انوم انوم یک ناک سے کھینچے ہر تین صبح کو اٹھے نماز کے بعد یا نماز کے پہلے سیدھے بڑھ جائے یک ناک سے سانس کو کھینچے دوسری طرف چھوڑے پھر اسی سے کھینچے یہ طرف تو چھوڑے پھر اسی سے کھینچے یہ طرف چھوڑے دوستو اس کو انوم انوم بلتے ہیں یعنی یہ مشخ ہے یہ وردیش ہے روح کی وردیش تو ہمیشہ روح پاک ساف رہے گی اور دوسرا سیدھا بڑھ جائے سیدھا بڑھ کر سانس لمبی کھینچے آئیستہ چھوڑے پھر سانس لمبی کھینچے آئیستہ چھوڑے پھر سانس لمبی کھینچے آئیستہ چھوڑے اسے بسری کا نہ سیدھے بڑھ کر یہ تین چیز ہر صبح میں کرے یہ جسم کی وردیش ہے یہ جسم کی مشخ ہے یہ روحوں کو پاک ساف کرنے کے لیے یہ ہاتھ کا ایکسسس ہے یہ تماغ کا ایکسسس ہے یہ کرتے رہیں گے ہمیشہ خوش رہیں گے ہر بیماریاں سے بچ کے رہیں گے اور اس کے ساتھ کچھ نصیت پر عمل کر لیجئے آپ کو بیماریاں سے بچنے کا طریقہ بتا رہا ہوں تو تھنڈا پانی پینہ چھوڑ دیجئے یعنی کولڈنگ پانی پینہ کوکوکولا پینہ جو بھی تھنڈے چیزیں ہیں سرج میں وہ پینہ چھوڑ دیجئے اور پانی کو پکا کر ہی استعمال کریں پانی کو پکائیں جیسے کھانے کو پکاتے ہیں گوش مچھی چاون کو پکاتے ہیں اس طرح پانی کو بھی پکا کے استعمال کریں اور تیسرا کالا نمک استعمال کریں سفید نمک کو اپنے گھر سے نکال دیں کیونکہ سفید نمک میں ٹھائرٹ آتا ہے ٹھائرٹ آگئی تو ہر بیماری آتی ہے ہڈی کو نرم کر دیتا ہے اور کالا نمک یعنی سندہ نمک بولتے ہیں پادران نمک بولتے ہیں وہ ہڈی کو مضبوط کرتا ہے اور بیماریوں کو بھگاتا ہے دوستوں اور تیسرا شکر کو تلاغ دیجئے آپ کے گھر سے کیونکہ شکر انسان کو شگر کی بیماری منگاتی ہے شگر کی بیماری آگئی تو ہر طرح کی بیماری آجاتی ہے اس لئے شکر کو نکال دیں اپنے گھر سے شکر کے بجائے گوڑ سفید گوڑ نہیں کیونکہ سفید گوڑ میں واشنگ پورٹر نرمہ ڈال دیں زلدی مر کے جاتے اس لئے کالا گوڑ یا لال گوڑ استعمال کرو کیونکہ گوڑ دوا ہے شکر بیماری ہے اور چو تھا دوستو پامائل تیل کو اٹھا کر گھر کے بائر پھیک دیجئے اور تیل پامائل کو مت استعمال کیجئے پھلی کا تیل تیل کا تیل نارل کا تیل زیتون کا تیل ہر طرح کا تیل استعمال کیجئے اور چو تھا فرج میں جو چیز پکا کے رکھ دیتے ہیں کھانا سالاں دودھ انڈا مچھی گوش پھر اٹھا کر مت پکائیے پھر اٹھا کر گرم مت کیجئے ویسے ہی تو تھوڑی دیر رکھے کھا جائیے ورنہ فرج میں مت رکھئے ان چیزوں کی پابندی کرلو ہر بیماری سے بچ کے رہو گے انشاءاللہ اور جب تک بھوک نہیں لگتی تب تک گوش مچھی انڈا پروٹا بریانی کھچڑی پلو مت کھائیے بھوک لگی تو ہی کھانا کیونکہ بھوک لگی تو اس چیز پر محبت بھی آتی ہے کھانے میں اچھا بھی دیکھتا ہے بھوک نہیں سو حوص کے مارے کھارے آس کے مارے کھارے سب کھاری بلکو کھارے یا کسی کے ظلم سے کھارے یا کسی کے ملازے سے کھارے یا خود کے پیشہ میں کھانا ریڈی ہوا ہے بولکے کھارے وہ زہار کھارے آپ جہالت کھارے میرے دوستوں بھوک لگی تو کھاؤ اور نہ مت کھاؤ ہیپل کھا جاؤ انار کھا جاؤ ماؤس کھا جاؤ پپئی کھا جاؤ مگر کھانا مت کھاؤ کھچڑی پلو مت کھاؤ بھوک لگی تو ہی کھانا کھچڑی پلو پروٹا بھوک لگی تو ہی کھانا اور پھر بھوک باقی ہے کھانے کی اور چاہت ہے ہاتھ دھولیجئے پیٹ بھر گیا ہے پھر بھی آخر نوالے میں برکت آخر نوالے میں سہت ملکر مت کھائیے وہ برکت بھی نہیں سہت بھی نہیں وہ مصیبت ہے وہ جہالت ہے وہ حوص ہے اگر کھائیں گے آخر نوالہ وہ آخری ہو جائے گا پھر ہسپٹل جائیں گے پھر وہاں سے خبر افتان کو جائیں گے اس لئے کھانا ویشت ہو جائیں تو پکر مت کیجئے اور ہم کو ویشت ہونا نہیں ہے ہمیشہ خوش رہنا ہے